السلام علیکم امید آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم گولڈ کا ویکلی انیلیسز کریں گے اپنے ایکزٹ پوائنٹ دیکھیں گے انٹری پوائنٹ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے مارکٹ میں کہاں پہ انٹر ہونا ہے اور کہاں پہ ایکزٹ کرنا ہے اس لئے ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کے ایکزٹ اور انٹری پوائنٹ جون سے وہ مضبوط ہو سکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان دوستوں کو ضرور بھی جوائیے گا جو کسی بھی قسم کے لوس میں ہیں آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ کسی بھی قسم کا چارج نہیں دیتے صرف یہ فری آف کوسٹ ہوتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ سکیں اور خود سے انیلسز کرنے کے قابل ہو سکیں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں نیوز پر کس ویک کی نیوز کس طرح نہیں گی بینک ہولیڈے ہیں ٹونٹی سکس کو تقریباً تمام بینک زون سے وہ بند ہیں تو اس لیے ٹونٹی سکس کو کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اگر مارکٹ کھلتی بھی ہے لیٹ نائٹ میں تو مارکٹ زون سے وہ بلکل تھنڈی ہوگی ٹیوزڈے کو بھی کوئی خاص نیوز نہیں ہے بینک ہولیڈے ہے اور صرف ایک جی پی وائی کا انیمپلائمنٹ کلیم ہے سکتا ہے ٹو پینٹ سکس پرسنٹ سے تو آپ کا جی پی وائی جو ان سے وہ شوٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو بیو جے ہے بینک آف جاپان ہے اس کی کور سی پی آئی ہے ایر انڈ ایر بیسز پر تو جی پی وائی کے لیے یہ جو ان سے ٹیوزڈے ہے منگل ہے یہ تھوڑا سا دگردوں ہو سکتا ہے اس سے جی پی وائی میں جو بھی کام کرتے ہیں دوست وزا دیکھ پال کے کیجئے گا ویڈنس ڈے پہ جاتے ہیں تو ویڈنس ڈے پہ سے پہلے ہی ہے ٹیوزڈے میں ہمارے پاس یو ایس ڈی کی کچھ خبریں ہیں لیکن وہ لو ایمپیکٹ ہیں اس لیے مارکٹ پہ اتنا زیادہ اثر اس کا نہیں آئے گا ویڈنس ڈے میں کوئی نیوز نہیں ہے صرف تھرزڈے کو نیوز ہے انیمپلائمنٹ کلیم یو ایس ڈی کی اگر یہ دو سو پچیس کیس سے نیچے آتی ہے دو سو پچیس کیس سے جتنا بھی نیچے آئے گا تو ڈولر انڈیکس جونسا وہ شوٹ کر جائے گا اپ سائٹ پہ اور گولڈ جونسا وہ اسی لحاظ سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گا اس لیے تھرزڈے کو محتاط رہیے گا تھرزڈے کو یہ نیوز مارکٹ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور اچھی اثر انداز ہو سکتی ہے فرائیڈے میں دیکھیں تو کوئی خاص نیوز نہیں صرف ایک شکاگو پی ای ہے پی ایم آئی ہے یہ بھی یو ایس ڈی کی نیوز ہے اور سیکنڈ کٹیگری کی امپیکٹڈ نیوز ہے اس سے مارکٹ میں فرق پڑ سکتا ہے سب سے پہلے ہم گولڈ کے بیہیوئر پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں گولڈ کا بیہیوئر اس وقت کیا ہیں گولڈ جونسا وہ اس وقت اپ ٹرینڈ میں نظر آ رہا ہے کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ اپ ٹرینڈ میں ہی جا رہا ہے اور اب ٹرینڈ ہی ہے اس کا اگر یہ اس اپنی لائن کو یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ٹرینڈ لائن اگر اسی لائن کو یہ اپنا فولو کرتا ہے جیسے کل اس نے بریک کرنے کی کوشش کی اس ایریا کو سیونٹین نائنٹی فائف کو لیکن اس کے بعد جو اس کی کلوزنگ آئی ہے وہ اس لائن سے اوپر ہے سیونٹین نائنٹی فائف سے کلوزنگ جونسی وہ آپ سائٹ پہ ہے تو اگر یہ اسی لائن کو اپنا فولو کرتا ہوا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں سے اٹھتا ہے تو آپ کو اٹھارہ سو چوبیس ایک دفعہ پھر دکھا سکتا ہے وہاں سے ریجیکشن ملے گی اور ریجیکشن ملنے کے بعد دوبارہ یہ اٹھارہ سو چودہ اور بیس کے لیے میں جا کے دوبارہ اسی ٹرینڈ لائن کو ٹچ کر سکتا ہے ایک تو اس کا بھییویر مارکٹ کا اس طرح بنے گا اور اگر یہ اپ ٹرینڈ میں اسی طرح چلتا ہے اسی کو فولو کرتا ہے تو ایک دفعہ پھر آپ اٹھارہ سو چوبیس کو دیکھ سکیں گے لیکن اس کے لیے مارکٹ کو لازمی اونر کرنا پڑے گا سترہ سو پچانوے اگر سترہ سو پچانوے کو اونر کرتا ہوا جاتا ہے تو مارکٹ کے لیے سترہ سو پچانوے سے سترہ سو نوے کا ایریا یا سترہ سو بانوے کا ایریا آپ دیکھ لیں اور یہاں سے اٹھتا ہے بولز جون سے وہ واپس آتے ہیں مارکٹ میں تو ایک دفعہ پھر اس کو آپ سائٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں اور آپ سائٹ پہ دوبارہ یہ اٹھارہ سو چوبیس سے ریزسٹ ہو کے یہ وہی ایریا جس کا میں بار بار آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اٹھارہ سو چوبیس سے مارکٹ جون سے وہ ریزسٹ ہو سکتی ہے اگر اٹھارہ سو چوبیس سے ریزسٹ ہو کے یہ واپس آتا ہے تو بالکل ایک کوائلڈ مارکٹ جون سے اس کی طرح بھی ہیو کرے گا جس طرح کوائل ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ہیو کرتا ہوا چلے گا اور یہاں سے دوبارہ یہ آئے گا تقریباً اٹھارہ سو سے کے قریب کے ایریا میں پھر یہاں سے اٹھ کے اور دوبارہ اٹھارہ سو چودہ اور پھر دوبارہ واپس آ جائے گا اب یہ جونسہ ایریا یہ اس کا کریٹیکل ہو جائے گا کہ اس ایریا کو بریک اپ سائیڈ پہ کرتا ہے یا ڈاؤن سائیڈ پہ اور وہاں پہ پھر ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا جب مارکٹ کے ہم یہ تین مووز لے لیں گے تو پھر ہم ویٹ کریں گے کہ اب یہ کس سائیڈ پہ جانے والا ہے پھر اسی حساب سے ہم اپنا ڈسیئن لیں گے کہ ایدھر ہم نے مارکٹ میں پلس سائیڈ پہ جانا یا مائنس سائیڈ پہ تو اس لئے ایک میں نے کلیئر ویئن آپ کو دے دیا ہے اگر مارکٹ اسی طرح بھی ایف کرتی ہے اسی طرح چلتی ہے تو ہم لوگ اپنی پوزیشن اس طرح لیں گے اب چلتے ہیں مارکٹ کے توسرے سیناریو کی طرح نظر آ رہا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گولڈ کون کون سے پوائنٹ سے ری ٹریس ہوا ہے یا کون کون سے پوائنٹ جو ان سے ہیں وہ گولڈ کے لئے نیکٹیف سائیڈ پہ رہے یہاں پہ اس نے ہائی لو بنایا یہاں پہ لو ہائی بنایا اور یہ جو ان سے پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے لے کر اور اس پوائنٹ تک مارکٹ جو ان سے ہے وہ آپ کی ریج باؤنڈ رہی ہے یعنی کہ روکی رہی ہے اس ایک پوائنٹ میں اور اس ایک پوائنٹ پہ اس نے ٹریٹ کا بہترین آپ کو موقع دیا کہ آپ یہاں پہ اس کو بیچیں یہاں پہ لیں اور آپ کو تقریباً اس نے دو سے تین مومنٹ بہت اچھی دیں اس ایریا کے درمیان میں اور یہ ایریا میں بہت دیر ریج باؤنڈ رہا جب اس نے اس ایریا کو بریک کیا اپنی اس پوائنٹ کو بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کیا تو اس کا جونسہ پہلا ایریا دیکھیں کون سا بنتا تھا تو یہ میں آپ کو اس لئے ساتھ ساتھ میں سکھا رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو کہ آپ نے مارکٹ میں کس طرح کام کرنا ہے تو اس کا ہم پہلے ایریا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ایریا کون سا بنتا تھا تو اس کا پہلا انٹری زون جونسہ وہ یہ والی ایریا بنتا تھا اٹھارہ سو تین اور تقریباً اٹھارہ سو دو اب اس نے اٹھارہ سو تین اور اٹھارہ سو دو کو بھی بریک کر دیا ہے اوورال دیکھیں تو اٹھارہ سو تین کو بھی اس نے بریک کر دیا ہے نیچے کی طرف اگر نیچے کی طرف بریک کیا یہ بریک کیا بریک کرنے کے بعد یہ ری ٹیسٹ کیا اور ری ٹیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کل اس نے ایک دفعہ پھر اس کو ری ٹیسٹ کر کے اور مارکٹ جونسی وہ واپس آگئی ہے اب یہ جونسہ آپ کا ایریا بنا ہوا ہے اٹھارہ سو تین کا اٹھارہ سو تین اٹھارہ سو دو اور اٹھارہ سو پانچ یہ والا جو ایریا بناوا ہے اٹھارہ سو دو سے اٹھارہ سو پانچ میرے خیال میں یہاں سے اب آپ کی سیل پوزیشن ہی بنتی ہے اب یہ ایریا تھوڑا سو اور میں نے آپ کے لئے سکویز کر دیا ہے کیونکہ یہ جو ان سے اوپر اس نے ویک چھوڑی ہے یہاں پہ اب سائٹ پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہو رہی ہے بار بار اگر مارکٹ اس پوائنٹ سے ریجیکٹ ہو رہی ہے سوالے پوائنٹ سے تو آپ کو یہاں پہ ابھی تک اپنی سیل پوزیشن میں ہی رہنا ہے تو اور سا وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے اور کلیر ہو جائے بات میری آپ کو سمجھانا بھی ایزی ہو جائے تو یہ جو پوائنٹ آف ایریا آپ کا ریجیکشن کا ملا ہے یہاں سے مارکٹ ہیٹ ہوئی ہیٹ ہونے کے بعد نیچے آئی اگر مارکٹ یہاں سے آپ جاتی ہے یہاں پہ جا کے ٹکراتی ہے اور ٹکرانے کے بعد کوئی ایک کینڈل واپسی کی بنتی ہے تو پھر آپ مارکٹ کے ساتھ نیچے والی سائٹ پہ بیٹھ جائیے گا نیچے والی سائٹ پہ سیل سائٹ کو آپ لیجئے گا اور سیل سائٹ پہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ آپ کو اچھا گین دے جائے اب اگر مارکٹ یہاں سے ٹوٹتی ہے نیچے والی سائٹ پہ آتی ہے تو پہلا ہمارا لیول کون سا بنتا ہے جہاں پہ جا کے ہم نے اپنی پروفیٹ ٹکنگ کرنی ہے تو آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ آپ پروفیٹ ٹکنگ کریں گے وہ یہ سترہ سو چوراسی کا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ آ کے آپ اپنی پروفیٹ ٹکنگ کریں گے تو اس لیے آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھئے گا کہ پہلی آپ کی پوائنٹ سترہ سو چوراسی اور پچاسی کا ہوگا جو آپ کو پروفیٹ ٹکنگ دے گا یہی پہ اور سیکنڈ جنسا پوائنٹ اگر اس کو اور مزید تھوڑا نیچے لے جائیں تو آپ اس کو سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ ٹارگٹ آپ کا سترہ سو تیہتر کا ہوگا تو پہلا پوائنٹ اگر آپ یہاں سے مارکٹ نیچے جاتی ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ کو یہ اچھا گین دیتی ہے تو آپ سترہ سو پچاسی تک پہلا پوائنٹ لیں گے یہاں سے یہاں سے ٹوٹتی ہے تو سترہ سو پچاسی آپ پہلا دیکھیں گے اور دوسرا جنسا پوائنٹ ہے وہ جنسا آپ کا سترہ سو تیہتر کا ہوگا تو یہ دو پوائنٹ آپ کے ٹارگٹس ہوں گے اگر یہ نیچے سائٹ پہ جاتی ہے اور اس کے لئے سٹوپلوس آپ کا بہت قریبی ہوگا اٹھارہ سو چھے کا تو اٹھارہ سو چھے کا سٹوپلوس رکھئے گا اور اس میں آپ سیل سائٹ پہ رہیے گا چونکہ گولڈ میں ہم نے اپنی ایموشنز نہیں استعمال کرنے بلکہ ہم نے کوشش کرنے ہے کہ جس طرح گولڈ چل رہا ہے ہم بلکل اسی سائٹ پہ چلیں اور اسی سائٹ پہ اس کو لے کے چلیں اگر گولڈ آپ کا یہاں سے اپ سائٹ پہ نکل جاتا ہے اور دوبارہ آکے ری ٹیسٹ کرتا ہے تو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد پہلا جو لیول ہوگا وہ اٹھارہ سو بارہ کا ہوگا تو یہاں سے آپ جو اپ سائٹ کی ٹریل لیں گے وہ اٹھارہ سو بارہ کی اور دوسرا جنسا ٹارگٹ اس کا وہی اٹھارہ سو بیس اور پھر اٹھارہ سو چوبیس کا یہ دو ٹارگٹ مارکٹ کے لیے آپ ہو سکتے ہیں یہ دونوں میں نے آپ کو کریل پوزیشن بتا دی آپ کو اٹھارہ سو دو اور تین کا ویٹ کرنا ہے اور دو اور تین کے ویٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکٹ کس سائٹ پہ جا رہی ہے اس سائٹ پہ آپ اپنی پوزیشنز لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے آمین